حضور تشریف لے آئے کہاں چچا ابو طالب کے پاس چچا نے کیا کہاں چچا نے کہاں کہ بیٹا استفید داگی کا خیال لگنا کچھ دن کے لیے اسلام کی تبلیغ کو ملتوی کر دے موقوف کر دے بند کر دے یہ لوگ آئے تھے ایسی ایسی باتیں کر کے گئے ہیں سمجھائیے بھتیجے کو نہیں تو پھر ہم آپ کا بھی خیال نہیں رکھیں گے ان کو کہیے وہ کیا چاہتا ہے سرداری چاہتا ہے میں مکہ کا سردار مان لیتا ہوں سونا چاندی چاہتا ہے قدمہ میں سونے چاندی کا دھیر لگا دیتا ہوں اگر وہ چاہتا ہے کہ میں خوبصورت عورت سے شادی کروں میں اپنی خوبصورت بیٹی اس کے نکاح میں دے دیتا ہوں وہ کیا چاہتا ہے مگر ہماری خواہش ہے کہ وہ یہی کرے کہ تبلیغ میں اسلام بند کر دے ورنہ ہم آپ کا خیال نہیں کریں گے جب حضور آئے چچا نے جب ایسا جملہ کہا پہلی بار آقا دو جھانی سلام کو ایسا احساس ہوا کہ ظاہری طور پر جو میرا ایک سہارا چچا تھا لگتا ہے کہ یہ بھی میرا ساتھ اب چھوڑ رہا ہے حضور کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے آگئے ہیں اللہ حساب دروع زمین کا سب سے بڑا حکیم سب سے بڑا مولم سب سے بڑا ریفورمر سب سے بڑا مسلم سب سے بڑا اسشکر اجت و جہت کرنے والا دن کی خاتل رات دن اسلام کی تبلیغ میں ایک کرنے والا نہیں تھکنے والا جو جی بھر کے نہ سویا نہ جی بھر کے کھایا نہ جی بھر کے اچھا کپڑا پہنا سیدہ آئشہ کہتی ہے میرے سردار چلے گئے دنیا سے یہاں تک کے لگاتار دو دن جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی اللہ حساب دنیا کا سب سے بڑا ظاہر پیغمبر آزم علیہ السلام جس نے ایک دنیا کو بدل دیا ہو دنیا کو نیا نظام حکومت دیا ہو ایک مذہب سے پوری دنیا کو سہراب دیا ہو جینے کا ایک نیا اسٹائل ایک نئی جہد دنیا کو دیا ہو جو دنیا کا سب سے تنہا اکلوتا کامیاب ترین انسان ہے ان کی آنکھوں میں آنسوں کے قطرے آگئے کہا چچا جان ایک تو ساہری سہارا آپ کا تھا اگر آپ کا سہارا بھی چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے جو کہنے کا انداز تھا حضور نے کیا کہا یہ لوگ مجھے لالچ دلاتے ہیں کہ میں تجھے مکہ کا سردار مان لیتا میں سونے چاندی کا ٹھیر تدموں میں لگا دیتا ہوں حضور نے ایک جملہ کہا تھا چچا جان اگر یہ داہنے ہاتھ میں سورج اب بائیں ہاتھ میں چاند لاکے رکھتے ہیں اور کہیں کہ تبلیغ اسلام سے باز آ جاؤ ایسا کبھی نہیں ہوگا یا تو اسلام مکمل ہو کے رہے گا یا اسی راہ میں محمد کی جان چلی جائے گی اللہ سمد اس جملے سے کتنا پیشن کتنا جذبہ کتنی تحریک اور کتنا کام کرنے کا حوصلہ ملتا ہے اور حضور کے کتنے حوصلے کا پتا چلتا ہے جو بہت بڑا ماہری نفسیات ہے وہی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ حضور نے کس طدر باتیں کہتے ہیں صرف جذباتی بات نہیں تھی وہ سرکار کی ساری زندگی تھی جو اس ایک لفظ کے سانچے میں دھل چکی تھی یعنی مصطفی اسلام کو مکمل کرنا چاہتے تھے یا اسی راہ میں جان چلی جائے یہاں تک کہ ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹے اب جو تجھ کو کرنا ہے کر لے میں تیرا چچا جب تک میں زندہ ہوں میری پشت پناہی تجھ کو حاصل ہے اب تو اپنے کام میں لگا رہا حضور کا یہ تیور ایسا کامیاب ہوا کہ نہ رات کو رات سمجھا نہ دن کو دن گالیاں سنتے رہے پنچائتی نہیں کی پتھر کھاتے رہے پنچائتی نہیں کی لوگوں نے تخل کا پلان منایا پیدائشی وطن تھا مکہ جہاں پیدا ہوئے تھے آپ کے رشتہ دار بھی تو تھے سارا خاندان بھی تو تھا لیکن کبھی کسی کو بولا کہ پنچائتی نہیں کی یہ مجھ کو گالی دیتا ہے حضور صبر کی انتہا کر دیتے ہیں اپنے کام میں لگے ہیں لگے ہیں مکہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دیا میدان پتر میں جانا پڑے چلے گئے خیبرو خندق میں جانا پڑے چلے گئے یہاں تک کہ پچیس دن کے محاصرہ کے بعد کمو بیج اپنے گھر لوٹ کے آئے ہیں سر کے گردوں کو بار دھو رہے ہیں جبرائیل امین آگئے کہا آپ میں تلوار رکھ دی مگر میں نے نہیں رکھی ہے حضور آدان سر دھوئے تھے اسی حالت میں کھڑے ہو گئے کہا الرحیل چلو میدان جنگ میں ابھی پچیس تیس دن قضوے خندق کے محاصرہ میں تھے وہاں سے ابھی لوٹ کے گردوں کو بار صاف کر رہے ہیں کہ جبرائیل امین آگئے کہ حضور آپ میں تلوار رکھ دی مگر میں نے نہیں رکھی ہے سر کا اسی حالت میں اڑ گئے کہا چلو صحابہ کو کہا چلو پھر چلے دوسرے محاصر پہ جنہوں نے نجیبھر کے سویا نجیبھر کے احرام کیا پھر کیا نکلا مکہ چھوڑا یہاں تک کہ تندان مبارک شہید ہو گئے ان کی بیٹی کو لوگوں نے ایسا پھالا مارا کہ ان کا کچھا حمل گیر گیا یہاں تک کہ لوگوں نے ان کے خاندان والوں کو تین سال تک ابو طالب کی کھاٹی میں قید کر دیا مگر ریزلٹلی لاسٹلی کنکلوزنلی کیا نکلا نتیجہ یہی نکلا کہ جنہوں نے جو صبر کی تاریخ لکھی تھی اور جو پیشن اور جذبے سے دین کا کام کیا تھا اخیر میں سارے دشمن دھارا شائی ہو گئے اور ہر سبان پہ محمد کا کلمہ جاری ہو گیا مکہ فتح ہوا عرب و عجم پہ آپ کا چھنڈا دا چلا گیا اور آج دو سو کروڑ لوگ ہیں جر کے نام کے ساتھ لفظے محمد چڑا ہوا ہے محمد قبر محمد احسن محمد سمر محمد فلا محمد ابن عبداللہ اکیلے تھے اور آج دو سو کروڑ اسلامی محمدی فوج دنیا میں موجود ہے دشمنی پڑھتی گئی مصطفیٰ کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور یہ قیامت تک رہے گا جب تب دشمنی پڑھی ہے حضور کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے دشمنی پڑھ جانے دے اس کا مطلب ہی ہے آنے والے دن میں اسلام اور مضبوط ہونے والا ہے محمدی فوج میں اضافہ ہونے والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کام کرنے کا وہ جذبہ جو حضور نے دیا ہے مدرسہ چلانے کے لئے جذبہ چاہیے مردہ آدمی سے کچھ نہیں ہوگا وہ نہ سیکڑوں مدرسے کھلے بند ہوگئے مردہ آدمی نہ جلسہ کر رہا پائے گا نہ مردہ آدھی مدرسہ چلا پائے گا وہ اپنا کھا پی لے گا چندہ کر کے دو چار کے جی دھان اپنا کھا لے گا اچھا مدرسہ نہیں بنا پائے گا اچھا مدرسہ بنانے کے لئے مجنوب بننا پڑے گا یا تو یہ مدرسہ بنے گا یا میری جان چلی جائے گی یہ بات جو بھی بولے سو کمرے کا مدرسہ بنا کے وہ رہ جائے گا بنا لے گا مقصد میں کامیاب ہو جائے گا یا تو میں ڈی ایم بن جاؤں یا پھر اسی راہ میں میری جان چلی جائے معنی حیمت نہ ہارے حوصلہ نہ چھوڑے ابھی دیکھیں ایک وہابی نجدی کا مدرسہ ہے مہاراشتہ میں کے اول درجے میں چھے سو سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں اب پورے ہندوستان پاکستان میں کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جس میں کہ میزان منشایب کی جماعت میں چھے سو بچے پڑھیں ایک جماعت میں چھے سو بچے پڑھتے ہیں اور سب ملا کر کے ہزاروں بچے پڑھتے ہیں ڈیلی جس مدرسے میں دسو ہزار بچے پڑھتا ہو اس مدرسے کی آمدنی کیسے کیا ہوگی اس کا نازم دماغ میں چلتا ہوگا یہ دس ہزار بچے جو کھاتے ہیں ڈیلی دسترخان پہ کیسے انتظام ہوگا سب انتظام ہوتا ہے آدمی جنون کی حد تک محنت کرے اور تمام فضول باتوں سے ہانٹا کر کے اپنے مشن پر نظر رکھے مردہ آدمی کو فوج میں نہیں جانا چاہیے اسی زبردست سے ٹیسٹ ہوتا ہے دولو ترس کلومیٹر دور تک تین وجہ بہر میں دولو دیکھیں اس کا سینا کمزور ہے کہ مضبوط ہے کھانے کھانے بیٹا اسی وقت سیٹھی بجی اسی وقت گھٹ گیا جوتہ پہن پر سویا ہے فوج والا ہسیل بجی اٹھ گیا جہاں چور ہوا مارا تماشا بھگا دیا نکال گیا نہیں تم کیا بچائے گا ہندوستان پاکستان کی فوج سے لڑنا ہے آئی کام چور آدمی جرا سا ہائی ڈوسیل بڑا ہوا باغو یہاں سے چلو جا جرا سا سانس لینے میں تھی باغو یہاں سے تم نہیں کام کرے گا جہاں ہر اعتبار سے ٹنچ رہے گا جو دس دس بیس بیس کلومیٹر دور تک چلے جو دو چار گھنٹے سمندر میں رہ جائے جو پہاڑ پر چڑھے وہاں سے نیچے گرے اس طرح زبردست آدمی وہ بچائے گا فوج میں وہی آدمی دشمن کو پیشے بھگائے گا اپنے ملک کی حفاظت کرے گا مدرسہ چلانے والے آدمی کو ایسا ہونا چاہے کہ ایک کرون روپیہ رہے ایک تجوری میں ایک ٹاکہ میرے لئے غلط طریقے سے حرام ہے نہیں استعمال کرو گا اگر اس طرح کا ملوی کوئی پیدا ہو گیا کہ چاہے ایسا نہیں کہ صدقے کا بکرا چلو گھر بھیج دیا وہاں سے لڑو فاتحہ کا چلو گھر بھیج دیا وہاں کوئی آیا صدقے کا بکرا اپنا گھر بھی ایک باز بھیج دیا ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھا صدقے کا بکرا بیچا رہا اس کا بچہ مرنی والا تھا وہ صدقے کا بکرا جان کے بدلہ جان جو پبلک میں جہالت جو لوگ بولتے ہیں جان کے بدلہ جان بچہ اس کا بچ گیا وہ بکرا دیا صدقہ کا مال غریب محسن ہوتا ہے مولی صاحب اس کو بکرے کو ہی کھیلا کروا کے گھر بھیج دیا وہاں ہو تاکہ اس کا بچہ سب کھاتا رہے جو ساری زندگی تم صدقے کا مال بچوں کو کھلائے گا کیا رنگ لائے گا تیرا گھر ایسے کمزور آدمی کو مدرسہ نہیں چلا رہا چاہیے وہ آدمی چلا ہے کہ پچاس کرول مدرسے کے ایکاؤنٹ میں رہے میرا وہی ہے جو میں نے محنت کا معاوضہ تیع کیا ہے دس ہزار بیس زار مہانہ وہی میرا ہے اس کے علاقے کھرمون پر مدرسے کا ہے میرا اس میں کچھ نہیں ہے اگر اس طرح سے وہ کرتا ہے تو مدرسہ اس کا پچاس نہیں پانچ سو کمرے کا بانا لے گا اگر وہ ہمت والا ہے ایسا نے کہ ایک بار گئے نہیں دیا پیسہ جاؤ جہنم میں جاؤ تم کو ہم کا مدلہ جاؤ مدرسہ جہنم میں ہم کو کیا پہن جائے گا وہ نہیں چلا پائے گا سرسیت احمد خان جیسا جگر رکھنا پڑے گا جس کے چہرے پر تھوک دیا پھر بھی وہ اس کے پاس گیا تب جا کے وہ دس بیس بگا زمین ڈونیٹ کیا کہ تُو کر پائے گا عقیدہ جب ہم ہندووں کی بات کرتے ہیں گاندھی کی بات کرتے ہیں جنہوں نے نن فائلنس آندولن چھیڑا ہے اسی طرح اگر کوئی بد عقیدہ بد مذہب اگر اسی طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو اُس مثال کے طور پر اپنا سینہ جگھانے کے لئے مثال دیا جا سکتا ہے جب گاندھی کی بات بول سکتے ہیں تو ایسر سے دعوت خان کے بات بول سکتے ہیں ہم یہ تھوڑی بولنے ہیں کہ وہ جنتی ہے وہ سنی ہے وہ سلمان ہے وہ کیا ہے وہ جائے اُس کا کام جانے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ وہ صحیح نہیں تھا تو نہیں تھا مگر یہ کام کام کرنے کا جو حوصلہ تھا علی گرہ وہ ہندوستان کو دے دیا جہاں لاکھوں بچے پڑھتے ہیں انجینئر ڈاکٹر ڈی ایم نیسٹر ایس پی بنتے ہیں صحیح علی گرہ کا ڈاکٹر وہ پورے ہندوستان میں ہائی کلاس کا ڈاکٹر ہوتا ہے ابھی میرے مدرسے میں ایک مولانا ہے وہ شیخ الحدیث ہے آٹھ ہزار پر تنخواہ اس کی ہے لیکن آٹھ ہزار کمانے والا وہ شیخ الحدیث اپنے بیٹے کو علی گرہ بھیج دیا نائنت کلاس میں پڑھنے کے لیے اتنا محنتی بچہ نکلا اس کا نمازی بھی نمبر ون ہے اسکول کا بچہ ہے وہ تو مدرسے کے بچہ ہے کہ مدرسے میں رہا تو لاتھی کے در سے نماز پڑھا جہاں لاتھی باس مولوی چلا گیا پورا مدرسہ سویا ہوا ہے لاتھی باس کو رکھنا پڑتا ہے اس کو پیسہ دینا پڑتا ہے تم کو ریلی جگانا ہے یہ کیا ٹھیلم ٹھیلی ہے وہ اسکول کا بچہ ہے ایک بار بول دیا نماز پڑھنا ہے بچے اٹھ رہے ہیں صبح میں نماز پڑھنا ایکسرسائز کر رہے ہیں پتا نہیں کیسا چھے سو پچاس نمبر لیا اس بچے نے چھے سو پچاس نمبر ان کا داخلہ اسی علی گڑھ میں ایم بی بی ایس میں ہو گیا اب پانچ سال کے بعد بچہ ایم بی بی ایس کی پڑھ لے کے نکلے گا ڈاکٹر صاحب اپنی صلاحیت کے حساب سے جتنا کمالے عربوں کھربوں کمالے لوگوں کا بھالا کرے آٹھ ہزار کماتا ہے وہ میری مدرسے کا شہکولدی سے پڑھاتا ہے ان کا بیٹا بھی نیٹ نکالا پانچ اچھے سو پچاس نمبر لیا اور جو بچپن سے ہی اسکول میں رگڑ گھس کر رہا ہے لاکھوں میں ایک بچہ کوئی نکال پایا اور مدرسے میں پڑھ مدرسے کا پڑھاتا پہلے پھر اسکول میں ایڈوش میری مدرسے میں پڑھاتا تھا بچہ چھوٹا تھا میرے حساب پڑھتا تھا جب ان کے باپوں رہتے تھے اس وقت وہ میں تیاری کی ابھی وہ نیٹ نکالا ڈاکٹر پا پڑھا انمیشن ہو گیا علی گڑھ میں زبردست سرجن زبردست فیزیسن بن کے نکلے گا یہ تامینتی بچہ صرف نماز اور کتاب اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں اس کو جا جب ہی وہ گھر آتا ہے صرف کتاب سے تعلق رکھتا ہے اور مسجد سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ کسی سے دوستی نہیں نہیں کرتا ہے اور انہیں بتا دیا سات سو پیس میں چھے سو پچاس نمبر لاکھے بتا دیا جس کا رشتہ نماز سے جڑا رہتا ہے وہ کافر ہے جو صرف کتاب پڑھتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے لیکن جو مومن کا بچہ محنت بھی کرے گا اٹھارہ گھنٹے پڑھے گا بھی تو محنت بھی ہے خدا کی رحمت بھی ان کے ساتھ میں ہے پھر یہ سب سے زیادہ پہلے کامیاب ہوگا تو کامیابی کے لیے آپ پوزیٹیو سوچ رکھنی پڑے گا اور پھر مدرسہ چلانے کے لیے یہ جنون رکھنا پڑے گا پڑھنے کے لیے مدرسہ چلانے کے لیے اپنے گھر بار کو اپلیفٹمنٹ کے لیے یہ جنون رکھنا پڑے گا اخلاص سنسیریٹی کے ساتھ تب کام ہوگا بچہ کامیاب ہوگا یہاں تو بزدی ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا چلے گا کہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا تو مدرسہ اپنی دکھان بنا لیں گے نہیں چلے گا تو اسکول کھول لیں گے نہیں چلے گا چلے گا کیوں نہیں محنت کر محنت میری رحمت تیری ادھر سے محنت چلے ادھر سے خدا کی رحمت بڑے کامیابی قدم چکلے یہی میدانِ بدر کا واقعہ مجھے بتاتا ہے حضور مدینے سے بھی دعا کر سکتے تھے لیکن حضور نے مدینے میں دعا نہیں کی اپنی فوج کو لے کے میدانِ بدر پہنچے تمام کیل کاٹے درست کیا لڑنے کا صلیقہ سکھایا کیسے جنگ لڑے ہیں کہ فلاں شہید ہو تو ان کے بعد کون اسلام کا جھنڈا تھامے گا تمام کیل کاٹے درست کے پھر رو رو کے دعا کرنے لگے میدانِ بدر میں جا کے دعا کرنا یہی اسلام سکھاتا ہے درخت لگا کے دعا کرنا روپا کر کے دعا کرنا دوکار میں بیٹھ کے دعا کرنا بزنس کر کے دعا کرنا اٹھارہ گھنٹے اسٹڈی کر کے تب جا اجمیر اور پول کے بابا میں نے میٹک میں 98% نمبر لائیا ہے میں نے انٹر میڈیٹ میں 99% نمبر لائیا ہے میں نے گریجویشن میں 99.9 نمبر لائیا ہے اٹھارہ گھنٹے میں نے پڑا ہے بابا نظر کرم فرما دے دعا کر دے یہ کامیاب ہو جاؤں ادھر سے محنت گئی ادھر سے بابا غریب نماز مسکرا کے دیکھ کے ہاتھ اٹھا دیں الہی اسے کامیاب کر دے یہاں سے محنت وہاں سے رحمت تو سب سے پہلے کامیابی اسی کے قدم چومے گی ادھر سے محنت ادھر سے خدا کی رہی نارے تکبیر نارے رسالت مسلق اعلیٰ حضرت مسلق اعلیٰ حضرت نارے تکبیر ادھر سے محنت ادھر سے خدا کی رہی یہی ہے زندگی میں کامیابی کراز اللہ چاہے گا تو دکان سے پیسہ گھر میں آ جائے گا اللہ چاہے گا تو کھیت میں باسمتی دھان اپس کی میرے گھر میں آ جائے گا اللہ چاہے گا تو گے ہوں فصل تیار ہو کے میرے کھیت میں آ جائے گی ایسا ہوتا ہے اللہ چاہے گا تو عام کے پیڑ سے سونا نکل جائے گا اللہ چاہے گا تو یہ جو املی کا پیڑ ہے اس میں سے اکھروٹ نکل جائے گا اللہ چاہے گا تو اس میکروفون سے بازمتی دھان نکل جائے گا سچ ہے اللہ چاہے گا تو اس لوہے سے انگور نکال دے گا اللہ چاہے گا تب اللہ یہ چاہتا ہے کیا اللہ یہ نہیں چاہتا کہ لوہے سے ہم اخروٹ نکال دیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کا سارا کام ایک سسٹم سے ہو رہا ہے وقت پہ سورج کا اگنا وقت پہ سورج کا ڈوبنا وقت پہ رات کا آنا وقت پہ دن کا جانا یہ سب سسٹم ہے اسی سسٹم سے اللہ چاہتا ہے کہ تم ادھر سے نکلو زمین پہ پھیل جاؤ کتنی روزی ملے گی یہ میرا کام ہے تم نکلو تو سہی دکان میں پیٹ پیسہ ملے گا کھیت میں حل چلا تھان آئے گا تم پودا لگا عام کا پودا لگا اس میں پھل آئے گا یہ نہیں کہ ہمارے گھر میں ائرپورٹ بن جائے یا اللہ یلی کوپٹر اتار دے یہ دعا صحیح نہیں ہے دعا وہ دعا جو سسٹم سے ریلیٹیڈ ہو دعا یہی ہے کہ میں نے عام کا پیڑ لگایا پکری سے بچایا اس میں وقت پہ پانی ڈالا اس کی حفاظت دی اب کہا الہی زمین کھوڑنا میرا کام درخت لگانا میرا کام اب اس میں شاندار پھل دینا تیرا کام اتھر سے محنت اتھر سے رحمت تو شاندار عام نکلے گا ایسانی کے عام کا پیڑ میں ایک کروڑ تاویز باندھے یہ بریلی کی تاویز یہ گلبرگا کی تاویز یہ بلواری فلاں کی تاویز ایک کروڑ تاویز لگا دیں اور بولا ہے اس میں سے اخروٹ نکل جائے گا سر سے لے کے پیر تک تاویز باندھ دے گا عام کے پیڑ سے اخروٹ نہیں نکلے گا چونکہ سسٹم کے خلاف ہے ہاں اللہ کے ولی اگر کبھی ایسا کر دیتے ہیں سوکھے پیڑ میں خجور نکال دیں یہ عادت نہیں ہے یہ خرق عادت ہے یہ کیا ہے ہی بیچول اینٹی ہی بیچول عادت کے خلاف کام جو ولی کریں تو کرامت ہے جو نبی کر دیں تو موجزہ ہے وہ موجزہ ہے وہ کرامت ہے موجزہ اور کرامت وہ حق دکھانے کے لئے ہوتا ہے لیکن دنیا کی سچائی موجزہ اور کرامت سے نہیں چلتی یہ کرامت ہے جادو نہیں ہے مان لے یہ موجزہ ہے جادو نہیں ہے مان لے لیکن دنیا کا کاروبار یہ چلتا ہے کسے جو عادتاں جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے وہ اللہ کے ولی ہیں وہ کبھی کبھار لاکھوں کروڑوں میں ایک سوکھے درست میں خجور نکال دیا لیکن ہم بھی چاہیں گے کہ گھر میں بیٹھے رہے میرے عام سے اپلوٹ نکل جائے مر جاگا سر پھڑ جاگا دیوار سے مگر نہیں نکلے گا اس میں سارا پیر ہندوستان کا آکر کے تعویز باندھے گا نہیں نکلے گا اس میں سے کھو جو چونکہ سسٹم کے خلاف کام ہے اگر ایسا ہو جائے تعویز باندھنے سے اکروٹ پھل جائے تو ہم جہاں بھی ملے گا سب سے پہلے وہ تعویز ہم لے کے آئیں گے اپنے دروازے پر جو عام کا پیٹ ہے پھر ہم باندھنے گی اب بولیں کہ تعویز ہے جہاں سے اس سیب نکلے گا اور جب اگر میرے پیٹ سے اس سیب نکل گیا تو پھر پورا گاؤں والا میرے پستر کا سارا بال نوچ لے گا اب بولے گا بتاؤ وہ مولوی کہاں ہے وہ تعویز تم کہاں سے لائے آئے ہر ڈاکٹر سے اگر فائدہ پہنچ جائے وہ ڈاکٹر کا جینا مشکل ہو جائے گا اسی لئے دس آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے اب پانچ آدمی کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے اگر کسی پیر کوئی پیر ایسا ملے ہندوستان میں جو بھی دعا کر دے سب کام بن جاتا ہے اس پیر کا جینا مشکل ہو جائے گا وہ جس گھر میں رہے گا اسی گھر کو سب اخواہ کے لکھ چلا جائے گا وہ پیر صاحب پہ پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں گھر اخواہ کے لے گیا دور سے سارا آدمی کھوڑ کر کے وہ گھر کو اگر لکھ چلا جائے گا ایسا کوئی نہیں ہے ہوتا کیا ہے دس آدمی کا دعا قبول ہوگی پانچ آدمی کا دعا قبول نہیں ہوگی پانچ آدمی کو دوائی فائدہ کر گئی دو آدمی کو فائدہ نہیں کیا تاکہ یہ باقی رہے کچھ بولے کہ اگر بڑا فائدہ کرتا ہے کچھ بولے کہ نہیں نہیں وہ سب ایسی افواہ نہیں ہوتا ہے تاکہ اس کا جینا آسان ہے وہ جی سکے یہ اسی لئے سب کے وارے نہیں ہے بہت بڑے پیر ہیں وہ بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے عامل ہیں دس آدمی کو فائدہ پہنچا دو آدمی کو نہیں پہنچا تاکہ لوگ بولے دس آدمی بولے کہاں بڑا اچھا ہے دو آدمی بولے کہ نہیں وہ دم نہیں ہے تاکہ ان کا بھی کام چلے ورنہ اس پیر کا گھریں اٹھا کے لکھتے لائے سب ساری مٹیوٹ کھو دے دے گا سنو خور سے جو میں کہہ رہا ہوں آخری بات فائنل سی بات دنیا سسٹم سے چلتا ہے یہ دنیا اس تیکل جتو جہد یہاں جو کافر بھی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا جنت مسلمان کو ملے گی لیکن مسلمان کا بچہ گھر میں بیٹھ کے محنت نہیں کرے گا وہ چپراسی بھی نہیں بنے گا کافر کا بچہ محنت کرے گا وہ ڈی ایم بن جائے گا چونکہ دنیا ہے دنیا میں جو محنت کرے گا سسٹم کا فالو کرے گا وہ کامیاب ہوگا کافر کرشن آتا ہے کہاں سے کیرہ لازی پانچ کمرہ کرائے میں لے کے اسکول کھولتا ہے پانچ سال کے بعد ایک سو کمرے کا پچاس اکر زمین پر شاندار اسکول بنا لیتا ہے کیوں وہ جنور لے کے آتا ہے کہ مجھ کو یہ کام کر کے رہنا ہے کامیاب ہو گیا مولی صاحب پچاس سال سے مدرسہ کھولے ہوا ہے سر ڈھکے تو پیر کھولتا ہے پیر ڈھکے تو سر کھولتا ہے نہ بانڈیوال ٹھیک سے ہے نہ لیٹنڈ روم ہے نہ بات روم ہے نہ پیشاپ خانہ ہے نہ ساندار گراؤنڈ ہے نہ روم ہے نہ روم میں پوٹی ہے نہ روم میں ٹائلز ہے نہ بچوں کا اچھا کھانا ہے بس جیسے تیسے کام چل رہا ہے کام چل رہا ہے چونکہ یہاں کام کرنے کا جنور نہیں ہے کوئی گالی دیا چھوڑ دیا کوئی بولا بھگا دیں گے بھاگ گیا کوئی بولا نہیں رہنے دیں گے بھاگ گیا ایسے کام نہیں چلتا کیسے نہیں رہنے دے گا تم تمہارے باپ کی دنیا ہے کیا میں تیری سمین پہ ہاں رہوں گا کام کروں گا اور جس دن میں جنور سے رہا کام کیا جب کام ہو جائے گا جو بھگانے کی بات کر رہا تھا وہی تلوہ چاٹ کے بولے گا جینئیس کسی کو کہتے ہیں جو گالی دے کے بھی رہ جائے جو مان کھا کے بھی رہ جائے اب یہ چمن تو نے دیا ہے میں سلام کرتا ہوں تیرے حوصلے کو میرے گالی سے تیرا حوصلہ پست نہیں ہوا کام کرنے کا اور حوصلہ بلند ہوتا چلا گیا آدمی وہی ہے جو مجنوب بن جائے کام کرے میں یہ بات ہے بچوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ مدرسل کے بچے یہ نہیں بولیں کہ اچانک پھوکنے سے کام بن جاتا ہے نہیں ہوتا ہے استاذ کا پیر دباؤ آدھا گھنٹہ بارہ گھنٹے کتاب کو چھٹو تب ہوگا ورنہ پیر ہی دباتا رہ جائے گا ساری زندگی نہیں بن پائے گا مفروری نہیں بن پائے گا مدرس کیوں اس لیے کہ پیر دبانے سے سواب ملتا ہے انوکہ سبق یاد ہوتا ہے ہاں البتہ اتنا ضرور ہوگا جو بچہ صرف سبق یاد کرتا ہے دس گھنٹہ پیر نہیں دباتا ہے تم اگر آٹھ گھنٹہ بھی پڑھے گا پیر دبا دے گا آدھا گھنٹہ تو اس نیکی کی برکت ملے گی کہ جو کام بارہ گھنٹے میں ہوتا وہ کام آٹھ گھنٹے میں ہو جائے گا آٹھ گھنٹے میں ہو جائے گا مگر ایسا نہیں ہوگا کہ محنت بھی نہیں کرے گا اور کام بھی ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا اب سنیے اس قرآن کریم سے کیا نور ملتا ہے کیا خانسلے کی باتیں مل رہی ہیں جب بس صرف یہی تقریب تم اس کو کرنا تھا آج نیتہ بولتا ہے کہ تم تباہ ہو جائے گا مولوی بولتا ہے ارے تو رہے تم پرباد ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں اسلام کا مستقبل بلا خطرناک ہے میں قرآن سے پوچھتا کہ قرآن تو بتا دے کہ اسلام کا مستقبل خطرناک ہے کہ آنے والے دن میں اسلام مٹنے والا ہے کہ اسلام ہندوستان سے ختم ہو جائے گا کہ پوری دنیا سے اسلام کا نور مٹ جائے گا قرآن کریم کہتا ہے ذرا غور سے سنیے میری بات مجھ کو دیکھئی آب ادھر ہاتھ رہا کے لا الہ الا اللہ اور دور سے بولی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ کی توجہ ہے کہ میں بند کر دوں ختم کر دوں میں بس آخری پوائنٹ سن کے جائی قرآن شریف سے نور ملتا ہے کوئی پڑھنے والا تو ہو کوئی سمجھنے والا تو ہو صرف قرآن ہٹنے سے کام نہیں چلے گا تو قرآن has been able to read it to understand it to consider it to extra upon it قرآن وہ ہیں جو نازل ہوا ہے پڑھیں اس میں غور و فکر کریں اس کو اپنی زندگی میں practical میں لائیں پھر دوسروں کو اس کی طرف چلنے کا شوق پیدا کریں قرآنی نظام حکومت قائم کریں اب سنئے سب کی بات چھوٹی اللہ کی بات سچی قرآن کیا کہتا ہے یہ نیتہ کیا بولتا ہے اور یہ نراشہ نراشہ فادی مولوی کیا بولتا ہے تو مٹی جائے گا اسلام مٹ جائے گا نہیں مٹے گا تو مٹی جائے گا قرآن کہتا ہے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اسلام کو سارے مزاہی پر غالب کر دیں اللہ کہتا ہے یہ کافر اپنے موہ سے اسلام کا نور پجھانا چاہتے ہیں اللہ اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے یہ کافر اسلام کا نور پجھانا چاہتے ہیں اللہ اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے کافر کا منشاہ پورا نہ ہوگا کافر کا مقصد پورا نہ ہوگا کہ اسلام مٹا دے اللہ اسلام کو پورا کرنا چاہتا ہے یہ نور مکمل ہو جائے ہر گھر میں پہنچ جائے ہر ملک میں پہنچ جائے تو جو بولتا ہے اسلام خطرے میں ہے وہ چھوٹ بولتا ہے جو کہ خلق خدا کہتا ہے کہ اللہ خرماتا ہے کہ اسلام کا نور مکمل ہو کے رہے گا ہر گھر میں پہنچے گا ہر ملک میں پہنچے گا لوگوں کا کہا ہوا جو تھا اللہ کا کہا ہوا سچا اور حضور کہتے ہیں لایبقہ الا زہری seminar بیت و مندریا و لا فبر الا ادخلہ اللہ و کلمت الاسلام اس گھرتی پر کوئی کچھا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ تاخل فرما دے گا کوئی پکا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ تاخل فرما دے گا اللہ کہتای یا نور مکمل ہو کے رہے گا حضور کہتے ہیں ہر اچھا پکا گھر میں اسلام تاخل ہو کے رہے گا اللہ کب کی بات سچی مصطفیٰ کی بات سچی ہمارا مستقبل روشن ہے آنے والا دن روشن ہے اسلام کا مستقبل روشن ہے ہر گھر میں اسلام پہنچے گا ہائیں نور خدا کفر کی ہر گھر میں تھندہ زن پھوکوز یا چران جایا نہ جائے گا آنے والا دن امریکہ کا مذہب مذہب اسلام ہندوستان کا مذہب مذہب اسلام چائنہ چاپان کا مذہب مذہب اسلام اگر میں بولو تو لوگ کہیں گے مبالغہ ہے اگر یورپ کا پرنار شاہ کہتا ہے اگر ایس ای ریلیجن ایس ای چانس آف رولی آف آر انگلی نئے یورپ پرنار شاہ بولتا ہے آنے والے سو سال کے پیتر یورپ پر آزم میں کوئی مذہب اگر حکومتی مذہب بننے والا ہے تو وہ مذہب مذہب اسلام بننے والا ہے اللہ کی بات سچی مصطفیٰ کی بات سچی اور اللہ رسول کی بات سچی تو ہے ہی یورپ کا دانشور آنے والے دنوں کے تعلق سے بولا چونکہ سائنس جوان ہو رہی ہے سائنس ریسرچ کی وادی میں اور آگے بڑھ رہی ہے جیسے جیسے عقل بڑھ رہی ہے لوگ تباہ ہمات سے ہیلو سے نیشن سے لوگ تباہ ہم پرستی سے باہر نکل رہے ہیں یہاں سے دودھ نکل رہا ہے وہاں سے یہ نکل رہا ہے وہاں سے وہ نکل رہا ہے اس طبعہ ہم پرستی سے لوگ نکل رہے ہیں سائنس جوان ہو رہی ہے جیسے جیسے سائنس پڑھا جائے گا سائنس کا علم پڑھتا جائے گا ویسے ویسے مصطفیٰ کو پہچاننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا یہ دو چار پندر کیا نبی کو گالی دے کے اسلام کی شان گھٹ آئے گا کوئی دن نہیں گزرتا کہ ہندوستان کا پڑھا لکھا آدمی کلمہ پڑھ کے مومن نہ بنتا ہو امریکہ کا کوئی فیکیانک کلمہ پڑھ کے مومن نہ بنتا ہو چائنہ جاپان کا کوئی حساس طبیت رکھنے والا پڑھا لکھا آدمی مومن نہ بنتا ہو علم کو پڑھنے دے علم پڑھتا جائے گا سائنس پڑھتی جائے گی مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چاہنا جائے گا اسی کو ڈاکٹر پرنار شاہ نے کہا لگتا ہے چانس ہے اگر کوئی مذہب حکومتی مذہب بننے والا ہے تو وہ مذہب مذہب اسلام بننے والا ہے قرآن حوصلہ دلاتا ہے کہ تم اپنی فکر کر اسلام کی فکر بد کر اپنے بارے میں سوچ کہ تُو کہاں مرے گا تاڑی کھانے میں مرے گا کہ مسجد میں مرے گا سڑکوں پہ مرے گا کہ سجدے میں مرے گا اپنے بارے میں سوچ اور اچھی موت مرنے کی فکر کر جنت جانے کی فکر کر اسلام کے مستقبل کی فکر چھوڑ دے اسلام کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا یہ نور مکمل ہو کے رہے گا حضور نے کہہ دیا کہ ہر کچھا پکا گھر میں اسلام پہنچ کے رہے گا اب ارنار شاہ جیسا پڑھا لکھا آدمی وہ حالات سرکمسٹینسز کو دیکھ کے کہہ دیا کہ آنے والا دن پورے لندن پورے بریٹین پورے جرمنی پورے فرانس میں رولنگ مذہب کوئی ہوگا تو مذہب اسلام ہوگا چونکہ جیسے جیسے لوگوں کے سوچنے کا دائرہ کشادہ ہوتا جائے گا اسلام کی سچائی سمجھ میں آتی چلی جائے گی لوگ جنگل کو چھوڑ کر کے سورج کی روشنی میں پناہ لینے کے لئے آئیں گے آج بھی میں کہتا ہوں دل اگر اس کا زندہ ہے وہ ان کے پتخانے میں پہنچ جائے کہیں سنگ ہے کہیں بڑی آنکھ ہے کہیں کچھ ہے کہیں سونڈ ہے کہیں خون ہے آدمی کو متلی ہو جائے لیکن وہی اگر زندہ دل لے کے مسجد میں تاخین ہو جائے مسجد کے دیوار کا حسن ممبر کا حسن محراب کا حسن قالین کا حسن سروں کے ٹوپیوں کا حسن نمازیوں کے سجدے کا حسن مسجد میں چوٹی تک کی تصویر نہیں ہے کہیں بھی کوئی بھدبوک کیروسن تیل تک نہیں ہے مسجد میں تاخل ہو جائے قالین محراب ممبر دیوار چھت سب کی سادگی کو دے کے دل اگر زندہ ہو تو کلمہ پڑھ کے مومن بن جائے گا اسلام کا ہر قانون اسلام کا ہر ذابطہ اسلامی تعلیم کا ہر مرکز خس بیوٹی خمسورتی کو لیے ہوا ہے صرف زمین کے زندہ ہونے کی ضرورت ہے یہ جہاں زندہ ہوا تو پھر حجاب اور نقاب بوجھ نہیں وہی عورتوں کے حسن عورتوں کی بدصورتی کے چھپانے کا ایک شاندار سریعہ ہو جائے گا اگر وہ دل زندہ رہے یہی مدرسل مدرسل جو میرے لوگ کہتے ہیں مدرسل میں صرف خستہ حال یتیم خان یتیموں کے پالنے کی جگہ ہے اگر وہ آنکھ کھل کے دیکھ لے ہمارے یہاں خطیبوں کی زندگی دیکھ لے چٹائی پر پڑھنے والا اللہ رسول کی بات بولنے والا خطیب گھونتا ہے ان علماء کے چہروں کو دیکھ لے یا دورہاں جب جمعہ کے دن ہاتھ میں لاتھی لے کر پگڑی پہل کر جب خطاب کرتا ہے پیریسٹر کا بیٹا نیچے بیٹھا ہے لائیر نیچے بیٹھا ہے ایڈوکیٹ اور ڈیم نیچے بیٹھا ہے مزدور کا بیٹا عالی ممبر پہ چڑھ کے چنگھاڑ رہا ہے جیسے کوئی کمانڈر انچیف اپنی فوج کو للگار رہا ہو جیسے کوئی پادشاہ رعایہ کو خطاب کر رہا ہو کون ہے جو اس مزدور زادے کو پیریسٹر ایڈوکیٹ لائیر کیچر اور ڈیم کا سردار بنایا ہے یہ مدرسے کی چٹائی ہے علم دین مصطفیٰ ہے جو اس مزدور زادے کو قوم کا سردار بنا دیا اور کوئی پیسہ کوڑی مکان دکان کا غلام ہے تو وہ پیسے والوں کو ترجیح دے گا جس کا دل زندہ ہے اس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہے اس لیے مدرسہ وہ مرکز ہے جس نے دنیا کو علم و فنون کو دنیا میں بہاوا دیا علم و فنون کی شاخینوں نے کھولی ہیں آج بھی مدرسے کی عزت و وقار میں کوئی فرق نہیں آیا ہے ایک لاکھ کمانے والا کا چہرہ سخا رہتا ہے چار ہزار کمانے والا گلاف کی طرح کھلا رہتا ہے وہ دوسرے کو طرزہ دیتا ہے کیوں خضور نے کہا ہے کہ اللہ ان کو ہرہ بھرہ رکھے جو میری حدیث سنتا ہے اور دوسروں کو سناتا ہے سبحان اللہ یہ سرکار دو جہاں کے دین کی خدمت کا انعام ہے کہ یہاں کم کمائی میں کروڑوں جیسی زندگی گزر رہی ہے سبحان اللہ اور دین سے دوری کی سزا ہے کہ دو لاکھ مہینہ کمانے کے بعد بی نین کو بولانے کے لیے گولیاں کھانی پڑ رہی ہے دو لاکھ کمانے والا بھی چہرہ اس کا اترا ہوا رہتا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم سب ہوں کو علم دین کی حاصل کرنے اپنے بچوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے میں نے آپ کا بہت ٹائم لے لیا معذرت کے ساتھ میں نے بولا تھا کہ دو بجے تک کیلئے آپ کے چھٹی ہو گئی دو بجے تک آپ کو بیٹھنا پڑے گا اس کے بعد پھر ہمارے خطیب ہیں ہمارے پیر صاحب ہیں سب آئیں گے الحمدللہ دو بجے تو نہیں بھی پونے دو ہو رہا ہے میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا اور حالاتہ ٹائم مجھ کو نہیں لینا تھا مگر چونکہ بندہ جب غور سے سننے لگتا ہے پھر میں بھی بھول جاتا ہوں کہ کل کیا کہاں تھا کل کہاں رہوں گا بدن کا کیا حال ہے کیا سو جاتا میں بھی بھول جاتا ہوں لوگ نہیں سنتے ہیں تو پھر من نہیں کرتا ہے سنانے کا آدھا گھنٹہ میں سمیٹ کے چلے جاتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے بھی سننے کا حق عدا کر دیا آپ نے سننے کا حق عدا کر دیا اب میں سنانے کا حق عدا کیا یا نہیں کیا وہ تو آپ بولیں گے ہاں وہ تو آپ بولیں گے آپ نے سننے کا حق عدا کر دیا اور آپ بولیے شلی اللہ تعالی ہمارا سنانا قبول فرمائے اور آپ کا سنانا قبول فرمائے اس مدرسے کے سارے بچوں کو خوب محنت مشغط کر کے علمی مسلک اہل سنت کی خدمت کی توفیق عطا فرما ہے جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے اللہ ہمیشہ ان کے سینوں میں محفوظ فرما دے اور اس کے آگے عالم دین بننے کی توفیق عطا فرما دے مدرسہ کو اللہ خوب حروج اور ترقی عطا فرما ہے جو لوگ مدرسہ چلانے والے ہیں ان سب ہوں کو ان کی خدمتوں کا بہترین صلح عطا فرما ہے آمین وآخر و دعوان الحمدللہ رب العالمین ایک بار میرے ساتھ میں کے زور سے پڑھئے کلمہ لا الہ الا اللہ اور زور سے لا الہ الا اللہ اور سینہ کھول کے لا الہ الا اللہ بلی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل زنبیاں و اتوبو علے